السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سال نو دو ہزار پندرہ ختم ہونے جا رہا ہے اس موقع پر ہمارے وہ نوجوان جو کالیجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں شہروں میں ہوسٹلوں میں رہتے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں اکتیس دسمبر کے رات جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹھیک بارہ بجے جشن مناتے ہوئے نئے سال کا استغبال کرتے ہیں اس کے لیے بڑے بڑے ہوتیلز ریسارٹس پکنک سپارٹس بک کی جاتے ہیں اور کرڑوں روپے زائی کی جاتے ہیں اور ایک ناچ گانے کا توفہ نے بتتمیزی بھرپا کرتے ہیں غیر مسلم نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان نوجوان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں دکانوں میں نئے سال کی مبارک بادی والے کارڈز نیو ائیر گریٹنگ کارڈز فروخت کیے جاتے ہیں ہم اس موقع پر ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی محفلوں میں کیوں شرکت کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کو اس بات پر خوشی ہے کہ ہماری عمر کے اتنے سال گزر گئے اس پر خوشی کیسے ہو سکتی ہے ذرا عقل سے سوچیں اگر آپ کے گاڑی کا پیٹرول پانچ لٹر سے کم ہو کر دو لٹر ہو جائے تو کیا آپ کو خوشی ہوگی آپ کے جیب میں ایک ہزار روپے سے کھٹ کر دو سو روپے ہو جائیں تو کیا خوشی ہوگی آپ کہیں گے بلکل نہیں ٹھیک اسی طرح آپ کی زندگی کے بیس سال کم ہو چکے ہیں کسی کے پچیس سال کم ہو چکے ہیں کسی کے تیس سال کم ہو چکے ہیں اس پر خوشی کیوں کر ہو سکتی ہے اور اس پر جشن کیوں منع جا رہا ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں لگ رہی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نئے سال کی آمد پر خوشی مناتے ہیں تو اس خوشی کے لئے پورے سال کا انتظاری کیوں کرتے ہیں آپ کے زندگی میں آنے والا ہر پل نیا ہے ہر دن نیا ہے ہر ہفتہ نیا ہے ہر مہنہ نیا ہے تو کیا آپ ہر پل ہر دن ہر ہفتہ چشن منانے تیار ہو آنے والے دنوں کی خوشی منانے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے لئے ایکشن پلان بنائیں آنے والے دنوں کی فکر کرتے ہوئے پڑائی کی فکر کریں محنت کریں موت کی فکر کرتے ہوئے دین پر عمل کریں کیا آپ نہیں جانتے کہ نیا سال کا جشن منانا مغرب والوں کی ایجاد ہے اور ہمارے نبی نے یہود نصارہ کی نقالی کرنے سے منع کیا ہے میرے نوجوانوں تم مغرب والوں کی ناچنے گانے شراب موج مستی میں ہی نقالی کیوں کرتے ہو تم سائنس میں میڈیکل میں میڈیسن میں ٹیکنالوجی میں انجنئرنگ میں نقالی کیوں نہیں کرتے ہو تم ان چیزوں میں محنت کیوں نہیں کرتے ہو تعلیم نقالی کرنے سے کیوں کتراتے ہو ہاں اس میں تم کو محنت کرنا پڑتا ہے نا اپنی آوارگی کی قربانی دینی پڑتی ہے میرے بھائیو اس طرح کے موج مستیوں کے محفلوں میں شریک ہرگز نہ ہونا یہ محفلیں آپ کے ایمان کو آپ کے مال کو آپ کی شریعت کو آپ کے اسلامی کلچر کو تباہ کرنے والی ہیں سڑکوں پر دیواروں پر آفیسوں میں ہاپی نیو ائیر لکھنا یا کل عام و انتم بھی خیر لکھنا نہ ہمارے مذہب سے اس کا تعلق ہے نہ ہماری اسلامی تحذیب سے اس کا تعلق ہے اس طرح کی چیزیں نہ لکھیں اور نہ ایک دوسرے کو اس طرح کی الفاظ کہا کر مبارک بادی دیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے ایک مبارک باد دینے کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہیں ایسا کرنا مسلمانوں کی محترم و نیک شخصیات یعنی صلف صالحین سے ثابت ہے اگر کوئی مسلمان نئے سال کی مبارک بادی دینے یا وصول کرنے کو مسنون سمجھتا ہے سنت سمجھتا ہے تو یہ انتہائی بڑی غلطی کر رہا ہے ایسی صورت میں مبارک باد دینا بیداد اور اس کا چواب دینا بھی ناچائز ہوگا نئے سال کی آمد کو خوشی کا تہوار سمجھنا بھی ٹوٹلی غلط ہے دوستو کیونکہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی خوشی کے بس دو تہوار ہیں عید الفطر کی شکل میں عید الادہا کی شکل میں اس کے علاوہ عمومی اجتماعی طور پر کوئی بھی مسلسل آنے والا موسمی خوشی کے تہوار کا شریعت متحرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے جوانوں یہ بات مان کے چلیں کہ نئے سال منانے کی مروجت تمام صورتیں شریعت کے خلاف ہیں ان سے بچنا ہوگا چاہے وہ نئے سال کی مبارک باد پر مشتمل کارڈز کا تبادلہ کرنا ہو پارٹیز اور پروگرامز منعقد کرنا ہو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں بلکہ ایسے موقع پر یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم اپنے اچھے یا برے انجام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کیا اس انجام کو قبول کرنے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کیا کل اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت میں چواب دہی کے لیے ہم تیار ہیں گزرے سال میں ہم نے کہاں کہاں اور کون کون سی غلطیاں کی ہیں کون سے گناہ کیے ہیں کتنے حقوق اللہ کے اور کتنے حقوق بندوں کے برباد کیے ہیں انفرادی اجتماع اعتبار سے ہماری طرف سے ہماری ذات کو اور معاشرے کو امت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کی تلافی کیسے ممکن ہے کیا آپ نے سوچا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری انفرادی اجتماعی حالت آج ایسی کیوں ہے اور آج ہم پچھلے سال کی نسبت کہاں کھڑے ہیں کیا آنے والے سال کو گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے ہم نے کوئی ایکشن پلان بنایا ہے نہیں ہے دوستو جو غلطیاں ہم سے گزرے سال میں ہوئی ہیں دوبارہ ان غلطیوں کو دہرانے سے ہم اپنے آپ کو کیسے روک پائیں گے کیا پلان ہے روکنے کا کیا ہم آنے والے سال میں اپنی ذات سے خود کو معاشرے کو اس امت کو اور سب سے بڑھ کر اللہ کی دین کو کوئی فیدہ پہنچانے کا پلان ہے کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاں ہیں اور انہیں نبھانے کے لیے تیار ہیں کیا ہمیں صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھنا آتا ہے کیا نماز کی ساری دعائیں بھی ہمیں یاد ہیں کیا نماز جنازہ کی دعا بھی ہم کو یاد ہے کیا روز مرہ پڑی جانے والی دعائیں بھی ہم کو یاد ہے اگر نہیں تو خوشی کس بات یہ ہے میرے بھائی چلو اس آنے والے سال میں یہ سارے کام کر لیں گے انشاءاللہ نئے سال کی آمد ان تمام باتوں کے عملی جواب کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو آنے والا سال ہمارے لئے خیر اور بھلائے کا سال بنا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ